ہم بات کر رہے ہیں میڈم بھی بورڈ رہی تھے کہ جی دف سال پہلے ایسا تھا دف سال پہلے ایسا تھا سر صرف انکڑوں سے بارت آگے نہیں جائے گا اگر پوری دنیا میں بھارت کی پوزیشن دیکھنی ہے تو ہیپینیس انڈیکس میں ہم دو ہیار سولہ میں ایک سو ٹھار میں نمبر پر تھے اور اب ایک سو چھبی میں نمبر پر چلے گے گلوبل ہنگر میں ہم ایک سو گیار میں نمبر پر ہیں ایک سو پچیس دیشوں میں اور جن ہمارے جو پروسی دیش ہیں جن کو ہم ملک بھی نہیں سامیتے وہ بھی ہمارے دیش سے آگے نکل رہے ہیں اور سب سے ہرانی کی بات سوا پتی جی آپ کو ہوگی ایک رپورٹ کے انوارمنٹل پرفارمنس انڈیکس ایک سو اسی دیشوں کا شربہ کیا گیا اور بڑے دکھی بات ہے کہ ہم ایک سو اسی میں نمبر پر ہیں ایک دیش بھی ہم سے پیچھے نہیں اور ہم کہہ رہے کہ ہم بشف گرو بنے گے سر صرف باتوں سے بشف گرو نہیں بنے گے پورے دیش کے حلا جے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ کی پاپولیشن میں صرف سوہ چار کروڑ لوگ ہیں جن کی سیلری جن کی کمائی مہینے کی پچیس زار سے جادہ ہے آپ سوچئے جن کی پچیس زار سے مہینے کی سیلری کم ہے کیا وہ کس طرح کا کوئی سنمان جنگ جیون پر اپتیت کر رہے ہوں گے یہاں پر ماننی ہیں ویت منتری جی نے بڑے گرب سے کتنے بار پتا نہیں کہا کہ جی پچاسی کروڑ لوگوں کو ہم راشن دے رہے ہیں آپ چاسی کروڑ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں یہ کوئی گرب کی بات نہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے لیے شرم کی بات ہے کہ پچھلے دس سال میں آپ پچاسی کروڑ لوگوں کو دریبی سے بات نہیں نکال پائیں اور آپ اس کی چیز کو بڑے گھر سے بتا رہے ہیں بہجا بہجا اوہ بہجا اور سر ایسے دیش آگے نہیں پڑے گا اور سر اگر میں لاسٹ میں اپنے شیطر پنجاب کی بات کروں کیونکہ سر ویسے تو کسی پردیش کا دیان نہیں رکھا گیا اگر میں پنجاب کی بات کروں سر فلڈز کے لیے بجٹ آپ نے لوٹ کیا آپ نے کہا جی سام میں فلڈز آئے بیہار میں فلڈز آئے اترا کھڑ میں فلڈز آئے ہمچن میں فلڈز آئے کیا سر پنجاب دیش کا حصہ نہیں ہے جو بارش اترا کھڑ میں ہوئی ہمچن میں ہوئی کیا وہ پہاڑوں میں رک جائے گی وہ ساری بارش کا پانی پنجاب میں آیا اور سولہ سو اسی کروڑ کا نقصان پنجاب کا ہوا سر میں اس سمیں ایریگیشن منسٹر تھا میں ترن ترن گیا میں کپور تھلا گیا محالی گیا روپڑ گیا اور ہمارے وہاں سر شیطر میں ایسا محول بان گیا کہ تین تین فٹ مٹی چڑ گئی اور وہاں میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے بیس سال بھی وہاں کیتی نہیں ہو سکتی اور سر دو منٹ سر دو منٹ اور سر میں پنجاب کے پوائنٹ اوی سے کہوں اتنی نفر پنجاب سے کیوں ہے جس پنجاب کا بلیدہ نے اتنا بڑا رہا کہ دیش کو عیال کروانے میں بھی ہماری اسی پرزن کربانیاں اور اس کے بعد بھی سر پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیے آپ کو کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ملے گا کہ جس گاؤں میں ہمارے شیطر کی مورتی نہ ہو جس نے سرحد پر راکھی کرتی اپنی جان کربان دی آج بھی کوئی دن نہیں ہوگا کہ ترنگے میں لپٹی لاش ہمارے نوجوانوں کی ہمارے گاؤں میں ہمارے پنجاب میں ناتی ہو اور اس کا آپ جکر تک نہیں کرتے جس بات کیلئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیش آتم نرور ہو گیا آتم نرور ہو گیا آتم نرور کرنے میں بھی سب سے بڑا یوگدار ہمارے کسانوں کا ہے اور وہ کئی ایسے نہیں ہوا ہمیں مولیاتار نہ پڑا ہمیں اپنا پانی برواز کر لی ہمیں اپنی درتی برواز کر لی اور پنجاب سے کینسر ایکسپرسٹرین جاتی ہے سر راجستان وہ اس لیے جاتی ہے کیونکہ دیش کا پیٹ بڑھنے کا کام پنجاب کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں دیکھا رہے ہیں ہماری جانکیاں تک اپنے پندرہ کا چھپی جنر پری میں سے نکال دی سو سر میری مانگ ہے کہ پنجاب کو شپیشل پیکے دیا جائے ہماری انڈسٹری پر برواز ہو رہی ہے اس کے لیے شپیشل پیکے دیا جائے اور یہ بجٹ میں کہوں گا کہ سر پر سر پرسی بچانے کا پڑھ رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں